ایک ایسی ٹرین جو کہاں چلتی ہے کس اسٹیشن پر رکتی ہے کوئی نہیں جانتا ایک سرنگ سے غائب ہو جانے والی ٹرین کس سفر پر روانہ ہے کس منزل کی جانب بڑھ رہی ہے آئیے جانتے ہیں اس پر اسرار خوفناک ٹرین کی کہانی ویلکم ٹو ہورر سیریز بائی انٹرٹیننگ ٹیلز چودہ جولائی انیس سو گیارہ ایک ایٹیلین کمپنی زینیٹی ٹرین متعرف کرواتی ہے یہ اس دور کی سب سے لکجری ٹرین تھی اس ٹرین میں ایک انجن اور تین کمپارٹمنٹ رومز تھے مسافروں کے لیے بہترین کھانے اور مشروبات میسر تھے اس ٹرین کا مقصد مسافروں کو سفر سے لطف اندوز کرنا تھا ایک دن زینیٹی ٹرین سکس کریو میمبرز سو مسافروں کو لیے ایک سفر پر روانہ ہوتی ہے سفر کے دوران اس ٹرین کو ایک طویل سرنگ سے گزرنا ہوتا ہے ٹرین سرنگ میں داخل ہوتی ہے اس دن سرنگ کے آس پاس موجود لوگوں نے اس ٹرین کو سرنگ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن وہ ٹرین اس سرنگ میں داخل تو ہوئی تھی لیکن کبھی بھار نہیں آئی نیکس اسٹیشن پر کھڑے لوگ اس ٹرین کا طویل وقت سے انتظار کر رہے تھے لیکن وہ ٹرین اگلے اسٹیشن کبھی نہیں پہنچ سکی ٹرین کے غائب ہو جانے کی خبر جب کمپنی تک پہنچتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ٹرین انجن کی خرابی کے باعث اس سرنگ کے اندر رک گئی ہے اٹلی پولیس اور ریلوے انتظامیہ سرنگ میں جانے کا فیصلہ لیتے ہیں وہ سرنگ میں داخل ہو کر اگلے حصے سے باہر آ جاتے ہیں لیکن ٹرین چار ملازم سمیت سو مسافروں کے ہمراہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی اس ٹرین کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا ٹرین انتظامیہ حیران تھی کہ آخر ٹرین سرنگ میں داخل ہونے کے بعد کہاں غائب ہو گئی انویسٹیگیشن کے دوران سرنگ کے پاس لوگوں نے بتایا کہ اس دن انہوں نے ٹرین کو سرنگ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اسے باہر آتے کسی نے نہیں دیکھا اب کہانی میں ایک ٹوئسٹ آتا ہے دو لوگ کمپنی کے سامنے آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ٹرین کے مسافر ہیں اور ٹرین جیسے ہی سرنگ کے پاس پہنچی تو پر اسرار طور پر دھوئے جیسے بادل نمودار ہوئے جس نے ٹرین کو مکمل ڈھاپ لیا انہیں اب ٹرین نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی ٹرین میں موجود لوگ ٹرین کی رفتار بھی سست پڑ گئی اور ان دو لوگوں نے گھبرا کر ٹرین سے چھلانگ لگا لی اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا ان دو مسافروں کو مہر نفسیات سے چیک اپ کروایا جاتا ہے جس پر پتہ لگتا ہے کہ وہ دونوں ڈپریشن سے دو چار ہیں اس کے بعد اس سرنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اس حادثے کو بھلا دیا لیکن پندرہ سال بعد سال انیس سو چھبیس میں اس ٹرین میں موجود ایک مسافر کی فیملی کو محفوظ رہ جانے والے ریکارڈ سے حیران کر دینے والی ایک ریپورٹ ملتی ہے اس ریپورٹ کے مطابق اٹھارہ سو چالیس میں میکسیکو کے ایک منٹل ہسپٹل میں ایک ساتھ ایک سو چار لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور ان سب لوگوں کا تعلق اٹلی سے تھا ان سب لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک ٹرین کے ذریعے یہاں پہنچائے گئے ہیں ان لوگوں کا بیان اور انیس سو گیارہ میں غائب ہونے والی زینیٹی ٹرین کا آپس میں ایک تعلق نظر آ رہا تھا لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ انیس سو گیارہ میں غائب ہو جانے والی ٹرین کے مسافر اٹھارہ سو چالیس یعنی ماضی میں ایک منٹل ہسپٹل میں کیسے داخل ہوئے اس سے بھی زیادہ پور اسرار بات یہ ہے کہ وہ ایک سو چار لوگ ٹرین کے ذریعے اٹلی سے میکسیکو پہنچے تھے اٹلی سے میکسیکو کا سفر تقریباً دس ہزار کلومیٹر کا ہے اور ان دونوں ملکوں کے بیچ کئی گہرے سمندر ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک ٹرین اتنا لمبا سفر اور درمیان میں گہرے سمندر ہوتے فاصلہ تیہ کرا اب الجی ہوئی گتھی کو سالف کرنے کیلئے تمام مسافر بھیری جازوں کی لسٹ ہوتی ہیں لیکن حیران کن طور پر ان میں سے کسی مسافر کا ذکر اس لسٹ میں موجود نہیں تھا یہاں سوال اب بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ ایک ہی ملک ایک ہی جگہ اور ایک ہی زبان بولنے والے ایک ساتھ اس منٹل ہسپٹل میں کہاں سے آئے ان میں سے ایک مسافر کے پاس ایک سگریٹ باکس تھا جس پر کمپنی کے نام کے ساتھ سال انیس سو ساتھ لکھا تھا وہ ٹرین اس سرنگ سے آخر کہاں غائب ہوئی یہ آج تک کی ایک ان سالف مسٹری ہے اس ٹرین کو بہت دفعہ رشیہ رومانیہ اٹلی اور کئی دوسرے ممالک میں دیکھا گیا ہے کچھ ریسرچرز کے مطابق یہ ٹرین کسی متوازی کائنات یعنی پیرلیل یونیورس میں ٹریول کر گئی تھی لیکن یہ تو صرف ایک تھیوری ہے جو آج تک ثابت نہ ہو سکی اس ٹرین کی مسٹری شاید کبھی سالف نہ ہو پائے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے ضرور کیجئے اگر آپ کو اس پورے اصرار ٹرین کی کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تمام ہورر سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ